اگر آپ لکھنو اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنو کی دن بدن بدلتی وی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعرف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زہمت کا عوارہ کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے شکریہ میر کا مسکن اور مدفن بیسویں صدی کے نصف اول تک لکھنو کے سٹی ریلوے سٹیشن کے قریب بنی ہوئی قبروں میں سے ایک کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ میر کی قبر ہے لیکن کوئی دستاویزی ثبوت یا قبر پر کتبہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس کو حتمی طور پر میر سے منصوب نہیں کیا جا سکتا تھا قبروں کے اس قطعے میں اس قبر کو یہ امتیاز حاضل تھا کہ بعض لوگ کسی کسی دن اس پر روشنی کرتے اور مرادیں مانگتے تھے یہ صورت حال دیکھ کر سید مسون حضن رزوی عدیب کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ہوتے ہوتے یہ میر کی طربت کے بجائے کسی پیر کا مزار نہ ہو جائے اس لیے انہوں نے اس قبر پر جشن میر تقیمیر قسم کی ایک تقریب کرنے کا منصوبہ بنایا عدیب نے اس سلسلے میں قبر پر میر کے نام کا کتبہ لگانے اور چھوٹی سی یادگاری امارت بنانے کی بھی تحریک کی تھی تاکہ یہ قبر بلا شرکت غیرے میر کی قرار پائی جائے عدیب نے تقریبات کی تفصیلات بھی تیکر لی تھی جن کے مطابق میر پر مقالہ خوانیوں کے علاوہ ایک بز میں سخن کا انعقاد بھی ہونا تھا عدیب اس حسن اتفاق پر بھی بہت خوش تھے کہ تقریب کے دعوت نامے اور اقباری استحاروں کے سرنامے پر دینے اور کپڑے پر لکھا تقریب گاہ میں لگانے کے لیے ان کو میر کے یہ برمحل شیر مل گئے تھے تربت میر پر ہیں اہل سخن ہر طرف حرف ہے حکایت ہے تربت میر پر ہیں اہل سخن ہر طرف حرف ہے حکایت ہے تو بھی تقریب فاتحہ سے چل باخدا واجب زیارت ہے لیکن یہ منصوبہ بننے اور اس پر عمل درامت کی نوبت آنے کے درمیان خاصہ وقفہ پڑ گیا اور اس حرصے میں عدیب کا اس قبر پر جانا بھی نہیں ہوا آخر ایک دن جب وہ وہاں پہنچے دیکھا کہ قبر اور اس کے پاس کی زمین خوف صاف کر دی گئی ہے اور قبر پر چادر چڑھی ہوئی ہے چراغ جل رہا ہے اگر بتیاں سلگ رہی ہیں اور ایک سبز پوش مجاور بھی موجود ہے مجاور نے بتایا کہ یہ شاہ جشن کا مزار ہے جشن نے خود ان کو خواب میں تشریف لاکر اپنے مزار کا پتہ بتایا اور ان کو اس کی مجاوری کرنے کی اجازت دی ہے اس طرح عدیب کا اندیشہ صحیح ثابت ہوا کچھ عرصے بعد ان مجاور کی وفات ہو گئی اور مزار کی دیکھ بھال ان کی سن رسیدہ اہلیہ کرنے لگی اسی زمانے میں عدیب ڈاکٹر عبادت بریل بھی کو یہ مزار دکھانے لے گئے تھے ڈاکٹر عبادت بتاتے ہیں کہ انہیں سیجی سٹیشن کے قریب ریل کے پاس بائیں جانیب اوپر کی طرف کچھ قبریں نظر آئیں ایک قبر زیادہ نمائیہ تھی اور اس پر چادہ چڑھی ہوئی تھی وہاں ایک بڑی عورت ملی مسعود صاحب نے اس عورت سے پوچھا بڑی بھی یہ کس کا مزار ہے اس نے کہا یہ شاہ جشن کا مزار ہے میرے میاں کو فیضاباد میں یہ بشارت ہوئی تھی کہ اس جگہ جاؤ اور شاہ جشن کے مزار پر حاضری دو کئی سال ہوئے ہم یہاں آگئے میرے شوہر کا تو انتقال ہو چکا ہے اب میں اس مزار کی دیکھ بھال کرتی ہوں اسی سے گزر بزر ہو جاتی ہے یہ سن کر مسعود صاحب میری طرف مخاطب ہوئے اور کہا یہ میر تقی میر کا مزار ہے بچپن میں آج سے تقریباً چالیس سال قبل مجھے اس کا علم ہوا تھا اور بزرگوں نے باوسوک ذرائع سے مجھے بتایا تھا کہ یہی میر صاحب کا مزار ہے انیس سو ستائیس کے قریب میر انیس کے پوتے دولہ صاحب اروج نے اپنی کتاب اروج اردو میں میر کی قبر کے متعلق لکھا تھا بیان کیا جاتا ہے کہ ان مرہوم کی قبر امیر کی ڈیوڑی والے لکھنو سیٹی سٹیشن کے پہلو میں رفعام کلپ کی امارت کے سامنے قبرستان میں ہنوز موجود ہے اس بیان پر دولہ صاحب نے یہ حاشیہ دیا ہے میں نے میر مرہوم کی قبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ جو ان کی قبر بتائی جاتی ہے اس پر پنچ شمبے کو چاراخ روشن ہوتا ہے اور پھول چڑھا جاتے ہیں اور یہ واقعہ بھی میرا دیکھا ہوا ہے اکثر پنچ شمبے کو میرا اس راہ سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے اور میں نے ان کی قبر پر روشنی دیکھی بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قبر پر جاروب کشی کرنے سے ہماری مراد براتی ہے حقیقت میں یہ میر کی قبر ہے یا نہیں اس کے متعلق سوائے شنیدہ ہونے کے کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتا نہ یہ بتا سکتا ہوں کہ روشنی کرنے والے کون ہیں اروج اروج اردو سے بیس بائیس سال پہلے سید میدی حسن احسن لکنبی نے اپنی کتاب واقعاتِ انیز تصنیف انیس سو پانچ تا انیس سو آٹھ میں لکھا ہے ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ میر تقی میر مرہوم کی قبر دریافت کرنا چاہیے پرانے بزرگوں سے معلوم ہوا ہے کہ میر صاحب کی قبر بھیم کے اکھاڑے میں ہے وہاں تک پہنچا مگر مجبور تھا کہ میر کی قبر کو کس سے دریافت کروں اول تو شہر کا غیر آباد حصہ جہاں انسان کا گزر بھی اتفاق سے ہو جاتا تھا اور اگر کوئی شخص ملا بھی تو میرے سوال کا جواب نہ دے سکا بے نیل مقصود واپس ہوا کئی سال بعد اتفاقیہ اس طرف گزر ہوا شام کا جھوٹ پٹا وقت تھا تاریخی پھیلی ہوئی تھی میں گاڑی پر سوار تھا داہینے بائیں دونوں جانب بیہر میدان اور چند کھیتوں کے سوا کچھ نہ معلوم ہوتا تھا داہینی جانب کی بلندی پر جہاں اس قبرستان کا ایک حصہ باقی ہے کسی انسان کی پرچھائیزی معلوم ہوئی مجھ شوریدہ مزاج کو ایسے مقاموں سے دلچسپی ہے داڑی روک لی اتر پڑا اور ایک ناہموار بلندی کا راستہ تیہ کر کے قبر کے سرحانے پہنچا تو ایک نیک بخت ضعیفہ کو اس قبر پر چھکے ہوئے خصولِ مدعا کیلئے دعاوں میں مصروف آیا سناٹے کے عالم میں ایک پیر زال کا قبرستان میں گزر حیرتناک واقعہ خیال کر کے بدن کے روئے کھڑے ہو گئے مگر ساتھ ہی یہ بھی یقین ہو گیا کہ آج وہ رات سربستہ کھلا جاتا ہے دل کڑا کر کے اس ضعیفہ سے سوال کیا ہے کہ اس سناٹے کے وقت تم اس قبرستان میں کیا کر رہی ہو اور یہ قبر کس کی ہے جس پر تم جھکی ہوئی ہو وہ بیچاری زہم گئی اور کچھ جواب نہ دیا مگر خدا میرے اس گناہ کو بخشے کہ میں نے دھم کیا دے کر حال دریافت کیا اس بیچاری نے اس بیچاری غریب عورت نے جواب دیا کہ یہ قبر میرے ایک موری سے آلہ کی ہے اور ایک درویش صفحہ سید تھے میرا باپ جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا تھا تو اس صحاب قبر سے استدعہ کرتا تھا اسی طریق کے موافق میں بھی اپنی مشکلوں میں اکثر اس صحاب قبر سے امداد تلم کرتی ہوں میں نے پوچھا ان کا نام کیا ہے اس نے کہا نام میں ہی نہیں جانتی مگر اتنا جانتی ہوں کہ اگلے زمانے میں ایک مشہور شاعر تھے کیا خوشی کی بات تھی مجھ پر ایک آلم وجہ تاری تھا اور اس بے خودی میں میں باکمال عقیدت سر قبر پر فاتحہ کو جھکا عورت نے اپنا راستہ پکڑا گاڑی والا چلا چلا کر پکار رہا تھا اس قریہ آواز سے ہوشیار ہوا تو موقع نکل گیا تھا میں نے اپنے دل سے اس مزار کو میر مرہوم کا مزار مقدس طے کر لیا واللہ علم بس سواب ان بیانوں سے دو باتیں معلوم ہوتی ایک یہ کہ لکھنوں کے پرانے لوگ جانتے تھے کہ میر کی قبر بھیم کے اکھاڑے میں ہیں دوسری یہ کہ اس علاقے کی ایک قبر کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ میر کی قبر ہے لکھنوں میں میر کی وفات کے ایک ہفتے بعد ستائی شابان بارہ سو پچیز ہجری یعنی اٹھائی ستمبر اٹھارہ سو دست کو میر محمد حسن المخاطب بزین الدین احمد نے دیوان میر کے مخطوطے پر میر کے آخری مسکن وفات تدفین اور متفن کے متعلق یہ یاد داشت تحریر کی تھی جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے بروز جمعہ بیسویں شابان المکرم سن بارہ سو پچیز بارہ سو پچیز ہجری اکیس ستمبر اٹھارہ سو دست تھی اس دیوان چہارم کے مصنف میر تقی صاحب میر تخلص عمر کے نو دہائیوں تائی کرنے کے بعد شہر لکھنو محلہ سٹہٹی میں رحمت عزدی سے جاملے مہمسکورہ کو دوپہر کے وقت بھیم اکھاڑے کے اس مشہور قبرستان میں جہاں ان کے عزیزوں کی قبریں موجود ہیں مدفون ہوئے گزشتہ بیانوں اور میر محمد حسن کی ان یاد داشت کی روشنی میں یہ تین جگہیں ہماری توجہ کی مستحق ٹھائرتی ہیں نمبر ایک محلہ سٹہٹی نمبر دو بھیم کا اکھاڑا نمبر تین قبرستان اکھاڑا بھیم ان جگہوں کے متعلق مختلف ماخذوں سے حاصل ہونے والی معلومات کچھ اس طرح ہیں سٹہٹی یہ نام غالباً سوت ہٹی بمانی سوت کا بازار یا منڈی کی بگڑی وی شکل ہے اس کا تلفز سٹہٹی یا سٹہٹی بھی تھا یہ لکھنوں کے شمال مشرقی علاقے کے بہت پرانا اور بڑے رقبے کا محلہ تھا اس کا پرانا نام سید وڑا بھی ملتا ہے کتاب سمرات الانزار میں ایک بزرگ سید محید دین کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ سید وڑا لکھنوں میں جس کو اب سٹہٹی کہتے ہیں اقامت گزی ہوئے اور یہ کہ سید محید دین اہد شاہی کے ایک بزرگ مولانا تراب علی کے استاد سید محمد مغدوم کے پردادہ تھے اتنے پرانے وقت کے بزرگ کے زمانے میں یہ محلہ پہلے سے موجود تھا اس سے اس کی قدامت کا ہونا ظاہر ہے میر عزیز بھی فیض باز سے لخنو آقا سٹہٹی میں مقیم ہوئے تھے ان کے نماز میر سید علی مانوس کا بیان ہے کہ یہ محلہ دریائے گومتی کے کنارے تھا ضبط العلماء سید آقا مہدی لخنوی کا بیان ہے کہ سٹہٹی پکے پل اور لوہے والے پل کے درمیانی علاقے میں واقع تھا وہ سید زفر حسن عرف بابو صاحب فائق لخنوی فرزند میر علی محمد عارف کے حوالے سے یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ محلہ گومتی کے جنوبی کنارے کی جانب تھا اور بیلی گارت یعنی ریزی ڈینسی سے قریب جو پرانا تکھیہ مسلمانوں کی قبروں کا تھا اس سے محلے کے حدود وار اور اب میں ایک حد ملحق ہوتی تھی عوض کے شاہی کے آخری زمانے میں تک سٹیٹی کے رونق اور آبادی بہت تھی اس سر سبز علاقے میں مکانوں کی کسرت تھی جن میں رئیسوں اور شاہی خاندان والوں کے آلی شاہن کوٹیا تھی اور ہویلیا بھی تھی 1857 کی جنگ میں فتح کے بعد انگریزوں نے دیلی کی طرح لکھنومی بڑے پیمانے پر انہدامی کی کاروائیاں کی بے شمار مکان اور پورے محلے کھوڑ دیے گئے سٹیٹی بھی ان کاروائیوں کی زد میں آ گیا بلکہ ان کاروائیوں کے بقاعدہ منصوبہ بند آغاز سے پہلے جنگ کے آوائل میں ہی یہ علاقہ اجڑنا شروع ہو گیا تھا جس کا سبب انگریزوں کے مرکز ریزیڈنسی سے اس کا قرب تھا سید کمال الدین حیدر بتاتے ہیں کہ میرٹ اور دہلی سے جنگ کی تشویش نا خبریں پانے اور لخنوں میں بھی لڑائی کے آثار دیکھنے پر انگریزوں نے اپنی فوجی دستوں اور گاڑیوں وغیرہ کی آزادانہ نقل و حرکت کے لیے ریزیڈنسی کے آس پاس جتنی کوٹیاں تھی سب کے گرد مضبوط دیوار بان کر مثل قلعہ مستقم کیا اور ہر طرف توپے نزب میں ملتا ہے یہ حالت دیکھ کر اس علاقے کے زیادہ تر رہنے والے شہر کے نزبتا محفوظ علاقوں کی طرف کوجھ کر گئے اس کے بعد سٹیٹی کو پنپنا نصیب نہ ہوا باقاعدہ جنگ شروع ہوئی تو انگریزوں نے یہاں کے اور بہت سی عمارتیں گرا کر سٹیٹی کو مزید اجڑ دیا جنگ میں یہاں انگریزوں اور ہندوستانیوں میں سخت تصادم ہوئے جنگ کے خاتمے اور لکھنو پر اپنا تسلط قائم کر لینے کے بعد فتحیاب انگریز حاکموں نے عمارتیں گرانے کے ماہیروں کی فوج بلائی اور شہر کا بڑا حصہ کوٹ ڈالا اسی اطلاع کا حال لکھنو اور اطراف کے بہت سے شاہروں مورخوں اور دوسرے مسننفوں نے لکھا ہے عظمت علی کاکوروی بتاتے ہیں پھر شہر کھدنے میں لگا تو زائد آدھے سے کھد گیا امین آباد کے قریب سے نجف تک اور بیلی گارت سے لے کر رومی دروازے تک ایک سارے کے سارے مکانات نشیب والے مسلم توب دیئے گئے زل حجہ بارہ سو چہتر حجری یعنی اگس اٹھارہ سو اٹھاون تک اس طرف کا نصف شہر کھد کر خاگ برابر ہو گیا حکیم محمد قاظم لکھتے ہیں شہر کے مشرق اور شمال کی جانب کوئی مکان ہوگا کہ باقی بچا کئی محلوں کے نام سٹیٹی وغیرہ منہدیم کر کے مٹی میں ملا دیئے گئے اس طرح سٹیٹی اور گرد نواہ کا علاقہ بقول عظمت علی ایک کف دست میدان ہو گیا اور قول احسن ایک بیہر میدان کی حیثیہ سے مدت تک پڑھا رہا اس میدان میں کہیں پر بھی کبھی وہ مکان بھی تھا جس میں ان واقعات سے کوئی نص صدی پیشتر میر نے دم توڑا تھا اگر یہ مکان نشیب میں تھا اور اس کو مسلم توب دیا گیا تو یہ اب بھی زمین کے نیچے موجود ہو سکتا ہے بھیم کا کھاڑا اور قبرستان یہ علاقہ بھی سٹہٹی سے متصل تھا اور اس کا انجام بھی وہی ہوا جو سٹہٹی کا ہوا تھا بھیم کے کھاڑے سے دراصل دو مقام مراد ہوتے ہیں بھیم کا کھاڑا بہت بڑا محلہ تھا امیر کے مدفن والا قبرستان جیسا کہ محمد محسن کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے اسی محلے میں پڑتا تھا اسی محلے کے اندر وہ اصل بھیم کا کھاڑا تھا جس کے نام سے پورا محلہ 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 بلکل اسی طرح جس طرح شیش محل لکنو کی عمارت کے نام سے پورا محلہ شیش آج غالباً وہ نام بگڑتے بگڑتے تکیہ خلائق باغ ہو گیا ہے واللہ عظمت علی کاکوروی کا بیان ہے کہ 1857 کی جنگ میں ہندوستانیوں نے بھیم کے اکھاڑے کے ٹیلے پر توپے لگائی تھی اور کمال الدین حیدر بتاتے ہیں اس جنگ میں ہندوستانیوں نے ریزیڈنسی پر حملے کے لیے مورچے لگائے تھے اور ان میں ایک مورچہ بھیم کے تکیہ پر بھی لگایا تھا یہ بھی ذکر قیسر التواریخ میں ملتا ہے مہدی حسن احسن میر کی قبر کی تلاش کے سلطنے میں بھیم کے اکھاڑے اور قبرستان کے محل وقوع کا پتہ اس طرح دیتے ہیں یہ محل اہد شاہی میں بہت مشہور تھا اور اب وہاں سوائے کھنڈروں کے اور کچھ نہیں ہے آغامیر کی ڈوڑی سے بیلی گارت کے نیچے نیچے تک اسی محلے کا سلسلہ گیا ہے راستے میں ایک بہت پرانا تکیہ ہے جس کو سیتا پر سے ریل گزرتی ہے تکیہ کے کئی حصے ہو گئے ایک ریلوے لائن کے بغل میں اور دوسرا اس کے مقابل اور تیسرا مشرق کی جانب کسی قدر فاصلے پر واقع ہے مگر قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی وقت میں یہ ہی تکیہ ہوگا جس کا نئے جغرافیہ نے متفرخ کر دیا عبدالحریم شرر کے ناول تاہرہ میں بھی جو بقول شرر سچے واقعات پر مبنی ہے اس قبرستان کا حوالہ ملتا ہے تاہرہ اپنے چچا مولوی عزیز اللہ کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ لوہی پل کو جاتے ہوئے طلاب کے قریب جو تکیہ ہے اس کے پاس رہتے تھے اور آگے بڑھ کر بتاتی ہے کہ مولوی عزیز اللہ کی بیوی کو ریزیڈنسی کے ہاتھے اور طلاب کے درمیان جو تکیہ ہے اس میں دفن کیا گیا بابو صاحب فائق کے بیان بسلسلہ سٹہٹی میں ریزیڈنسی کے قریب والے اس پرانے تکیہ کا حوالہ آ چکا ہے یہیں پر میر مہتسین خلیق کی بھی قبر ہے اپنے ایک اور بیان میں فائق ان کے متفن کا پتہ اس طرح دیتے ہیں لکنوں میں لوہے کے پل اور ریل کے درمیان میں ایک قدیم قبرستان ہے خلیق وہاں دفن ہوئے مولوی آغا مہدی کا بیان ہے کہ لوہے کے پل کی واپسی میں جو ریل کا پہلا پل پڑتا ہے پتلا اس پل کے جانے میں کم و بیش پچاس قدم جب رہ جائیں تو بائیں جانب وہ قبرستان ہے جس میں لکنوں کے چنیدہ لوگ شرفہ اور عدبہ دفن ہیں میر خلیق اور میر تقی میر یہاں دفن ہیں اس جگہ بھیم کا کھاڑا قبرستان کے مزید ذکر میں مولوی آغا مہندی بتاتے ہیں بارہ سو پچیس ہجری میں یہ قبرستان محدود اور پھاٹک سے گزر کر داخل ہوتا تھا اس علاقے میں ایک اوسط درجے کی مسجد بھی تھی جس کا نام نام نشان اب نہیں ہے بارہ سو پچیس ہجری میں میر کی وفات کا سال ہے اس وجہ سے اس سن میں قبرستان کی قیفیت کا یہ بیان زیادہ اہم ہو جاتا ہے اوپر جو بیانات دیئے گئے ہیں وہ اس زمانے کے ہیں جب انگریزی راج میں انہدامی کاروائیوں پھر نئی تعمیروں نے سٹیٹی بیم کے اکھاڑے اور اس قبرستان کے کیا تھا البتہ میر محمد محسن کا بیان اٹھارہ سو دس کا انگریزی دور کا نہیں ہے بلکہ اہد شاہی سے بھی پہلے عوض کے نوابی دور کا ہے ہمیں ایک اور بیان ملتا ہے جو میر کے وفات اور محمد محسن کی تحریک سے بھی بیز برس پہلے کا ہے اس بیان شاہ حقیقت کے بڑے بھائی اور میر محسن علی محسن مصنف تذکرہ سراپائے سخن کے چچا سید حسن شاہ نے کہانی کے روپ میں اپنی خدنوشت فسانہ رنگین بارہ سو پانچ ہجری یعنی عہد عاصف دولہ میں لکھی وہ بتاتے ہیں کہ ان کی محبوبہ خانم جان کی موت لکھنوں میں ہوئی اور ایک عورت مرزائی نے انہیں بتایا کہ بعد نماز جمہ عبدالنبی شاہ کے تکیہ میں نماز جنازہ پڑھی گئی اور وہیں تکیہ میں جو بھیم کے اکھاڑے کے پاس ہے اس گوھرے گاران مایہ آفتاب شرم حیاء کو قبر میں چھپا دیا گیا ان ساری معلومات کا خلاصہ یہ ہے کہ وفات کے وقت میر کا مسکن لکھنو کے محلے سٹائٹی میں تھا سٹائٹی سے متصل بھیم کا کھاڑا تھا اسی محلے کے اندر وہ اصل بھیم کا کھاڑا تھا جس کے پاس عبدالنبی شاہ کا تکیہ تھا یہ تکیہ محلہ بھیم کا کھاڑا میں پڑھتا تھا اور تکیہ کھاڑا بھیم بھیم کا تکیہ خبرستان کھاڑا بھیم کہلانے لگا اور بھیم کے کھاڑے کی نظبت سے مشہور ہو گیا تھا اسی خبرستان میں میر اور ان کے اہل خاندان کی قبرے تھی اسی محلہ سٹائٹی میں 1850 کے آشوب سے پہلے تک میر عنیز کا بھی مکان تھا جہاں ان کے والد میر سخن خلیق کے وفات ہوئی اور اسی اکھاڑا بھیم کے قبرستان میں خلیق کی بھی تدفین ہوئی سعادت خان ناصیر کی روایت کے مطابق خلیق کے لڑکپن میں ان کے والد میر حسن اسلحہ کلام کے لئے اول ان کو میر تقی میر کی خدمت میں لے گئے تھے میر نے کہا اپنی ہی اولاد کی تربیت نہیں ہوتی غیر کی اصلاح حکم اس طرح خلیق شاعری کے میدان میں ریختے کے اس استاد کا قرب حاصل کرنے سے محروم رہ گئے تھے جس کی تلافی شاید اسی طرح ہونا تھی کہ زیر زمین ان کو میر کی ہم جواری نصیب ہو اور بالائے زمین ان کی آنکھ بھی اسی محلے میں بند ہو جس میں میر کی آنکھ بند ہوئی تھی اور یہ دونوں استاد اس لحاظ سے ہم قسمت بھی تھے کہ ان کے مسکن بھی اور متفن بھی بے نشان ہو گئے میر تقی میر کا صحبی کرامت بزرگ تھے ان کے اجداد حجاز سے ترک سکونت کر کے ہندوستان آئی تھے اور کچھ عرصہ حیدراباد اور احمد آباد میں گزار کر آگرہ میں مقیم ہو گئے میر آگرہ میں پیدا ہوئے میر کی عمر جب گیارہ بارہ برس کی تھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا میر کے مو بولے چچا آمان اللہ درویج جن سے میر بہت معنوس تھے پہلے ہی وفات پا چکے تھے جس کا میر کو بہت صدمہ تھا باپ اور مشویق آمان اللہ کی موت نے میر کے ذہن پر غم کے دیر پہ نخوش سبت کر دیے جو ان کی شاعری میں جا بجا ملتے ہیں والد کی وفات کے بعد ان کے سوتیلے بھائی محمد حسن نے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا وہ بڑی قسم پرسی کی حالات میں تقریبا چودہ سال کی عمر میں دہلی آگئے دہلی میں سمسام الدولہ امیر العمرہ ان کے والد کے عقیدت مندوں میں سے تھے جو ان کو نادر شاہ کے حملے تک ملتا رہا سمسام الدولہ نادر شاہی قتل و غارت گری میں مارے گئے ذریعہ معاش بند ہو جانے کی وجہ سے میر کو آگرہ واپس جانا پڑا لیکن اس بار آگرہ ان کے لئے پہلے سے بھی بڑا عذاب بن گیا کہا جاتا ہے کہ وہاں ان کو اپنی ایک عزیزہ سے آئے اور اپنے سوتیلے بھائی کے معمو اور اپنے وقت کے جید عالم سراج الدین آرزو کے پاس ٹھہر کر تحصیل ان کے جویا ہوئے اب عظیم آبادی نقاط شورہ میں میر نے ان کا اپنا استاد کہا ہے لیکن ذکر میر میں میر نے جعفر علی عظیم آبادی امروحہ کے سعدت علی خان کو اپنا استاد بتایا ہے معخر ذکر نے ہی میر کو ریختہ لکھنے کی ترغیب دی تھی میر کے مطابق خان آرزو کا سلوک ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا اور وہ اس کے لیے اپنے سوتیلے بھائی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں وہ ان کے سلوک سے بہت دل برداشتہ تھے لیکن ممکن ہے کہ آگرہ میں میر کی عشق بازی نے ان کو آرزو کی نظر سے گرا دیا ہو اپنے اس عشق کا تذکرہ میر نے اپنی مصنوی خواب و خیال میں کیا میر نے زندگی کے ان تجربات کا گہر حصر لیا اور ان پر جنو کی قیفیت تاری ہو گئی کچھ عرصے بعد دوائلات سے جنو کی شدت تو کم ہوئی مگر ان تجربات کا ان کے دماغ پر دیر پہ اثر قائم رہا میر نے خان عرضو کے گھر کو خیر بات کہنے کے بعد اعتماد الدولہ قمر الدین کے نوا سے ریائد خان کی مساحبت اختیار کی اور اس کے بعد جاوید خان خواجہ سرہ کی سرکار سے متعلق ہوئے اسد یار خان بخشی فوج نے میر کا حال بتا کر گھوڑے اور تکلیف نوکری سے معافی دلا دی مطلب یہ ہے کہ برائے نام ہی سپاہی تھے کام کچھ نہ تھا اسی عرصے میں سبدر جنگ نے جاوید خان کچھ عرصہ راجہ جگل کی شور اور راجہ ناغرمل سے وابستہ رہے راجہ ناغرمل کی رفاقت سے انہوں نے بہت سے مقامات اور مار کے دیکھے ان مربیوں کی حالات بگڑنے کے بعد وہ کچھ عرصے گوشہ نشی رہے جب نادر شاہ اور احمد شاہ کی خوریزیوں نے دیلی کو اجاڑ دیا اور لکھنو آباد ہوا تو نواب آسو دولہ نے انہیں لکھنو بلا لیا میر لکھنو کو برا پرا کہنے کے باوجود وہیں رہے اور وہیں تقریبا نبی سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا میر نے بھرپور اور ہنگام خیز زندگی گزاری سکون اور راحت کا کوئی طویل عرصہ ان کو نصیب نہیں ہوا میر نے اردو کے چھ دیوان مرتب کیے جن میں غزلوں کے علاوہ قصائد مسنویان ربائیات اور واسوخت وغیرہ شامل ہیں نصر میں ان کی تین کتابیں نقاط شورہ ذکر میر اور فیض میر ہیں مؤخر ذکر انہوں نے اپنے بیٹے کے لئے لکھی تھی ان کا ایک فارسی دیوان بھی ملتا ہے میر کی نازم مزاجی اور بدماغی قصے محمد حسین آزاد نے حسب عادت چٹخارے لے لے کر بیان کی ہیں جو بیشتر قدرت اللہ قاسم کی کتاب مجموعہ نغز اور ناصر لکنوی کی خوش مہارکہ زیبا سے ماخوز ہیں اس میں شک نہیں مین نے سبھی اصناف سخن میں طبع آزمائی کی لیکن ان کا خاص میدان غزل ہے ان کی غم انگیز لے اور ان کا شعور فن ان کی غزل کی اساس ہے ان کی شائری ذاتی اندو کی حدود سے گزر کر ہماگیر انسانی دکھ درد کی داستان بن گئی ہے ان کا غم ستحی استراب اور بے سبری کا مظہر نہیں بلکہ مسلسل تجربات اور ان کے روحانی رد و عمل کا نتیجہ ہے جسے وہ درد مندی سے تعبیر کرتے ہیں اور جگ غم سے بلند تر روحانی تجربے کا نام ہے اور اپنی عرفہ صورت میں ایک مضبط فلسفہ حیات بن جاتا ہے میر کا غم جو احساس غم کی اس تطہیر نے میر کی شاری کو نئی رفعت عطا کی ہے